بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہمارے پاس ایک بائیک آئی ہے بائی جو لے کے آیا میرے پاس اور بائیک جو ہے بار بار ویل کے بیرنگ جو ہے خراب کر رہی ہے تو یہ بائی نے دو سے تین مکینکوں سے ویل کے بیرنگ بھی نیوڈ ڈلوائیں لیکن ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ دوستو جب بھی ہم ویل کا نٹ ٹائڈ کرتے تھے تو ویل جام ہو جاتا تھا تو یہ یعنی کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ساتھ بھی اگر اس طرح کا مسئلہ پیش آ رہا ہو یا آپ کسی مکینک کے پاس جائیں تو بیرنگ فٹ کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے پر آپ پر جو ہے آپ اگر اس طریقے سے فٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی بائیک میں بیرنگ کا مسئلہ نہیں ہوگا جیسا کہ دوستو یہ ابھی بھائی نے ریسینٹلی جو ہے ایک دن پہلے بیرنگ نیوڈ ڈالایا اور یہ دیکھیں یہ بیرنگ جو ہے یہ ٹوڑ چکا ہے یہ واضح ہے اس کے اندر پلے بھی ہے تو یہ دوبارہ میرے پاہ لے کے آئے اور بولے بیرنگ نیوڈ ڈال دیں تو دوستو اس میں مسئلہ یہ تھا یہ ہوتی ہے ویل کے اندر گوٹ جو بیرنگوں دونوں بیرنگوں کا سائز برابر رکھتی ہے اب یہ ہو کیا رہا تھا میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ تھی چھوٹی یعنی کہ جہاں پر اس کو ہونا چاہیے وہاں پر نہیں تھی یہ نیچے چلی جاتی زیادہ یہ دیکھیں یہ میں نے پوری بٹھائی ہے یہاں پر بیرنگ چلنا ہوتا ہے اور یہ جو ہے یہ نیچے ڈاؤن ہے اس وجہ سے جب ہم جو بیرنگ فٹ کرتے تھے تو بیرنگ جو ہے وہ اوپر رہتا تھا اور یہ جو ہے برابر جب ویل کا نٹ ایڈ کرتے تھے تو یہ ڈاؤن رہ جاتی تھی تو ویل بیرنگ جلدی خراب ہو جاتی اب ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے اس کے اوپر ایک واشہ رکھنی تاکہ اس کا جو پمیش ہے وہ برابر ہو جائے اور اس کے بعد انشاءاللہ ویل فٹ بیرنگ فٹ کرنا ہے اور یہ جو مسئلہ تھا بھائی کا یہ بالکل کلیر ہو جائے گا ایک دم سے تو یہ دیکھیں اب یہ پرابر بیرنگ کام کر رہا ہے مجھے امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو پسند ہے یوں کہ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں شکریہ